اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویلوگ میں صرف ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے شامی کباب بنانے کی ویسے تو ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کر چکے ہیں لیکن آج پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں کیمہ دال اور اس کے اندر میں نے صرف لیسن اندر کا پیس نمک حلدی ڈال کہ اس کو اچھی طرح سے گلالی ہے کافی اچھی طرح سے جب گلہ ہوا ہوگا تو یہ آسانی کے ساتھ ہم اسے کوٹ لیں گے چوپر میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن میں دوری میں بہت اچھی طرح سے کوٹ لیتے ہوں ثابت مثالیں نہیں ہیں ثابت کالی مرچے ہیں ثابت زیرہ ثابت لال مرچے ہیں تو اس کو پھر اچھی طرح سے تھوڑا سا کوٹ لیں گے اور کوٹ کے پھر جو اکیمہ اور دال وغیرہ ہے اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیں گے کوٹے ہوئے جو مثالیں ہوتے ہیں اس کی جو انا الگ ہی جو انا ذائقہ ہوتا ہے الگ خوشبو ہوتی ہے کیونکہ یہ بالکل صاف سترے ہوتے ہیں تو پہلے ہماری دادی امہ جو تھی وہ بھی اسی طرح کوٹ کے جب بھی سالن بناتی تھی سارے مثالیں جو انا ثابت ہوتے تھے اور اس لوگوں کو اچھی طرح سے کوٹ کے جو انا ڈال دیتی ہیں اور پھر اس کا ذائقہ بھی بہت الگ ہوتا تھا تو آپ بھی کوشش کیا کریں یہ چیزیں جو انا ثابت ڈالیں تاکہ جو انا سالن ہو جا شاید میں کباب ہوں ان کا ذائقہ جو انا وہ اچھا ہو تو میں نے اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اور پھر اس کے جو انا ہم کباب بنا لیں گے کباب بنانے کیلئے بھی میرے پاس ایک سانچہ سا ہے جو میری سانس ہمیں بزار سے لے کے آئیں تھی تو بس اسی کے ساتھ آسانے کے ساتھ بن جاتے ہیں اچھی مشکل نہیں ہوتی ہاتھ کے ساتھ تو اب مجھے مشکل لگتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گئے میں نے کبھی بھی حاصلات نہیں بنائے بس جب سے یہاں پہ آئی ہوں تو بس سانچہ موجود تھا تو بس اسی سانچے کے ذریعے جو انا بنا لیتی ہوں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی تو آپ کو بھی اگر اس طرح سے کچھ سانچہ آپ کو بزار سے ملیے تو آپ ضرور جو انا بائی کریں کیونکہ یہ بہت ہی جو انا کارامت چیز ہے بس اوپر جو انا کیمہ رکھا اور بس ٹکیا بن کے جو انا باہر نکل آتی ہے تو اس کے ذریعے میں نے سارے کباب بنا لی ہیں بچوں کی فرمایش پہ ویسے بچے جو انا بلکل سبزی جب نہیں کھاتے تو پھر جب یہ بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتے ہیں بس ان کو تل کے روٹی کے ساتھ دے دیتی ہوں بڑی خوشی خوشی کھا لیتے ہیں خاص طور پر ناشتے میں کیونکہ دائی بھی تنی شوق سے نہیں کھاتے بچے صرف انڈے ہوں یا پہ شامی کباب تو یہ تین چار دن تو چلی جائیں گے تو یا تو پھر میں ویسے کچھے لے لیتی ہوں بزار سے وہ بھی جو انا اچھے ہوتے ہیں یا یہاں پہ ہماری ایک آنٹی ہے وہ خود بنا کے جو انا بیشتی ہیں یا ان سے بائی کر لیتی ہوں وہ بھی جو انا کافی دن چل جاتے ہیں تو آج تو میں نے سب کیلئے بنائے ہیں کیونکہ سب نے جو انا فرمائش کی ہے کہ ہم جو انا سالن کی جگہ کباب کے ساتھ ہی روٹی کھائیں گے سب کی فرمائش پہ میں نے سب کیلئے بنا لی ہے بس انڈے کے اندر ڈپ کرتے جانا ہے اور اس کو جو انا تلتے جانا ہے اس کو جب مکس کیا تھا اس وقت میں نے انڈر نہیں ڈالا تھا کیونکہ کیمہ بالکل جو انا صحیح تھا کیونکہ اگر کیمہ سخت ہو تو پھر اس کے اندر جو انا انڈر ڈالتے ہیں ہماری امی ہمیں بتاتے تھیں اور اگر نرم ہو جائے تو پھر تھوڑا سا جو انا بیسن ڈال لینا چاہیے اس سے جو انا کیمہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے بیسن بھی آپ کچھا نہ ڈالیں تھوڑا سا جو انا اس کو بھون کے ڈالیں تاکہ اس کا کچھا پان جو انا ختم ہو جائے ویسے ڈالیں گے تو پھر اس کا جو انا ذائق آئے گا تو ہمارے کباب مزدہ سے بن چکے ہیں آج کی ویلوگ میں بس ہم نے کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تھوڑا سا میں نے سوچا ڈیفرنٹ ہو بس آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ